بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا اسلام علیکم میں ہوں محمد عثمان علی بٹ ایک دیوبند آلم دین کاری سبکت اللہ بن نوری اور رشیدی کی لکھی ہوئی تحریر جس میں انہوں نے عمران خان صاحب اور مولانا ترجمیل صاحب کے حوالے سے اپنے جو جذبات کا اظہار کیا تو میں نے سوچا کہ اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر لازمی کیا جائے وہ لکھتے ہیں ایک ایسے وقت میں جب مولانا سمی الحق شہید کو آسیہ ملونہ کے خلاف آواز اٹھانے پر شہید کر دیا گیا اور قوم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تمام لبرل پارٹیاں جو اقتدار کے لیے سارا سال رسہ کشی کرتی ہیں مگر وہ پارلیمنٹ میں ایک واجب القتل شاتمہ آسیہ ملونہ کے تحفظ کے لیے اکٹھی ہو گئیں تمام طرح مشنری ایک گساخ رسول اورو کو بچانے کے لیے حرکت میں آ چکی ہے امریکہ سے لے کر یورپ تک کی تمام حکومتیں آسیہ ملونہ کو اپنا مہمان بنانے کے لیے مری جا رہی ہیں اس ملونہ کو فرار کروانے کے لیے تاغوت کے گماجتے ایک ہو چکے ہیں اور جس طرح کا کریک ڈاؤن ملونہ خادم حسین رزوی جو کہ ایک بریلوی مقابل فکر سے تعلق رکھنے والے عالم دین ہیں ان کے ساتھ اور ان کے کارکرانے پر جو ہوا ہے اس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نظریاتی اساس پر ایک سوال اٹھ رہا ہے میں دیوبند مسئل سے تعلق رکھنے اور ایک عالم دین ہونے کے باوجود میں ملونہ خادم حسین رزوی کے جذبے اور خلوص کی قدر کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں کہ ملک پر برسر اقتدار عمران خان صاحب اور ان کے اہم نوار پاکستان کو ایک عطا ترک دور کے ترکی کی طرز پر لے جانے کے لیے کوشن ہیں ان حالات میں میں دیوبند جماعتوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ 295C اور دیگر اسلامی آرڈنس کو بچانے کے لیے کوشن کریں مسئلک دیوبند کے وارثین اس وقت شدید ٹوٹ پوٹ اور انتشار کا شکار ہیں اور جناب مونہ طارق جمیل صاحب عمران خان کی کشامدے کر رہے ہیں مونہ صاحب ایک ایسے وقت میں کہ جب عمران خان جیسے سابس شدہ تاغوتی ایجنٹ اسلام پر حملہ آور ہیں بجائے اس کے کہ آپ امت کو اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی نصیحت کرتے آپ خود تاغوت سے جاملے لال مجد پر حملہ ہوا آپ چھپ رہے ڈرون حملے میں بچے خاتین شہید ہوئے آپ چھپ رہے بجوڑ مدرسے پر حملہ ہوا آپ تابی چھپ رہے ممتاز قادری علیہ رحمہ کو شہید کر دیا گیا آپ چھپ رہے ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنون میں ترمیم ہوئی آپ چھپ رہے موچی انگڑا بینسا یہ جتنے بھی پیش جا رہے تھے ان کی جو بلاغر تھے جو ان کے ایڈمن تھے جب ان ملعون کو مفرور کروایا گیا آپ چھپ رہے اے پی ایس میں بچے شہید ہوئے آپ چھپ رہے اب سلیبی سہونی آسمہ کو مانگ رہے ہیں اور آپ نے اس کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا لیکن عمران خان کے لئے آپ نے فرم ویڈیو بنا کر سینڈ کر دی جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک سیکللیزم کے نظام کے لئے مصروف عمل ہے مولانا طارج جمیل صاحب کم از کم کم از کم آپ لازمی گمراہ ہو چکے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں دین کے نام پر آپ صرف اپنے جو علو ہے آپ اس کو صدق کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے